السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ میاں ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال والے چاول اس کو دال کو میں نے بوائل ہونے رکھ دی ہے اور ابھی اس میں تھوڑی سی قصر ہے جو میرے خیال میں جب میں چاولوں مطلب چاولوں میں ڈالوں گی تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گے صحیح ہو جائے گی انیس بیس کا فرق ہے ورنہ بہت گھلی بھی چاولوں میں ذرا کھڑی کھڑی دال یہ اچھی لگتی ہے تو گلی پوری ہونی چاہیے لیکن ویسے کھڑی ہو اس کے آپ ادرا کلسن کا پیسٹ ون ٹی سپون میرے پاس ہاف کپ دال ہے اور ڈیڑھ کپ میں نے چاول لی ہے اور گرم مسالے میں اس میں صرف مجھے چاہیے کالا زیرہ کالی مرچ اور لانگ ہاف آف ٹی سپون اس کے علاوہ گرین چیلیز میں ڈالوں گی آئل سال اور یہ حلدی بس اور اس میں کچھ نہیں جائے گا یہ انین میں نے چاپ کیے ہیں پیچھے یہ میں ڈالوں گی اور یہ ادرا کلسن کا پیسٹ ہے جو یہ تھوڑا تھا تو میں نے تازہ بنایا تھا بس ہم اس کی اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایزی ریسیپی ہے اور بہت کم انگریڈنٹ سے بنتی ہے آپ کو پتہ ہے میں کم انگریڈنٹ سے یوز کرتی ہوں لیکن ٹیسٹ فل بنتی ہے جتنے ہم کم انگریڈنٹ یوز کریں گے اس میں جو چیز ہم بناتے ہیں اس کا اصل ٹیسٹ آتا ہے جتنے مسالیں ہم ڈال دیتے ہیں اسے سپائسنس تو بڑھ جاتی ہے لیکن جو ٹیسٹ ہم ملنا چاہیے جو جس چیز کا اریجنل ٹیسٹ ہے وہ پھر ہمیں نہیں ملتا تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی میڈین سے آن چلا لیتے ہیں تیز آن پر انگین جو ہم فرائے کرتے ہیں پھر وہ بلیک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے سب سے پہلے میں اس میں آئیڈ ڈالتی اس میں میں آپ 4 ٹیبل سپون آئیڈ ڈالوں گی 4 ٹیبل سپون آئیڈ ڈال کے اس میں ہم گرم ہونے دیتے ہیں اس میں جو میں نے ایک انگین میڈیم سائز کا لیا تھا وہ ڈال دیتی چاپن میں جائے چاپن میں چار پارچ ہری مرچوں کو چاپ کر لیتی ادا دیتے تک پیش رکھنے کے لیے ان کی ڈڈیا میں نے اُتار دی یہ تیچھے ہری مرچ ہے انڈیا سے آتی ہے اور بڑی مطلب تیز ہوتی ہے تو اس میں میں نے اسے اور تین ہری مرچوں کو چاپ کر کے ڈال دی اس کو میں نے نیچے بھی ٹیشو رکھ دیا دھو کے جب ڈڈیاں اُتار دی اس کے بعد نیچے ٹیشو رکھا اوپر ہری مرچے رکھی اس کے بعد ایک اور ٹیشو اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کو سیل بند پیک کر کے اور اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں کوئی یہ ہماری مہینہ بھی ہری مرچیں خراب نہیں ہوں گی بس ان کو پانی نہیں لگنا چاہیے اور اس کو اپنے سیل بند کر دیتی ہے جب ہو گئے اب اس کو ہم اس طرح کرتے چاروں طرف سے باپ کر دے گے کہ ہوا نہ لگے کہ یہ مہینے تک ہماری ہری مرچوں اور بلکل خراب نہیں ہوں گی ہمارے شروع ہو گئے ہیں ہمیں اس پینکر ہے ہمارے درہا کلچوں سے پیس دار دیں گے اس پیچلوں سے دیکھیں کسی اچھی طرح ساپ ہو جاتا ہے اس پیچل کوئی درد کنید کسی اچھیں دے گی کچھیں دے گی ہمیں دے گی ہمیں دے گا ڈیرگ بیشت ڈیرگ بیشت ہمیں دے گا ڈیرگ بیشت اللہ اب ہم اس کے اندر لیدل دال ہی دیلیں گے جڑا میں جہاں سے یہ ڈال دیں گے پانی شمید ہی ہمیں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اپنے اپنے بھولیں گے اپنے بھولیں گے پیاد ہوں اس کے ساتھ اس کا پانی خوش کرتے ہیں اور اپنے بھولیں گے اب میں اس میں ڈالوں گے پانی میرے ڈیڑھ کا چابل ہے تو میں ڈیڑھ کا بھی پانی ڈالوں گے ہمیں ڈیڑھ کا پانی ڈال دیا اس میں اس کو مکس کر کے تین چیزیں میں نے لی تھی وہ میں اٹھ کر دیتی اور ساتھ ہری مرچیں جو میں نے چاپ کی تھی تین ہری مرچیں بہت تیز والی ہیں مقصد ہے کہ اتنا تیز نہیں بنے گا لیکن بارہ تیکھی مرچہ یہ خوشبو کے لیے نہیں ہے تیکھے پان کے لیے یہ ہری مرچوں میں اس کی جو ہے رائس بہت چنوں کی ڈال کے قبولی بھی اس کو کہتے ہیں بہت چ چی گھٹی ہمیں چامRE دو چمک چ формے ڈالوں گی اس میں نمک کے وہ اس لیے کہ ڈال میں میں نے نمک بھی ڈالا تھا ڈال کرتے ہوئے تو دو چمک جائیں گے ہلدی میں نے بھونتے ہوئے نہیں ڈالی کیونکہ ہمیں اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ چاہیے تو ہلدی جو ہے وہ میں تقریباً ہاف ٹی سپون وہ اس وقت ڈال دوں اور اس کو پانی کو بوائل ہونے دیتی ہیں پانی ہمارا دیکھیں اچھے سے بوائل ہو گیا میں اس کو رائس کوکر میں ڈال دیتی ہیں پانی جب ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا رائس کوکر میں ڈالا اور پھر میں نے جناب اس کو اس میں رائس جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی کوکر رکھے تھے ڈیڑھ کا پرائس تھے ان کو ڈال دیا ہے اور اس کو اب میں آن کر کے کوک پہ کر دوں گے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ خود ہی بنتا رہے گا اب جو چٹنی مجھے ساتھ بنانی ہے اس کے لئے وہی میں نے جو فروزن کیوپس لیا تھا وہ رکھا وہاں ان باہر ڈیفروسٹ ہونے کے لئے رکھا تھا اور اس میں ڈیفروسٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں جناب دہی ڈالوں گے سمپل بناوں گے کالا نمک اور سفید زیرہ نہیں ڈالوں گے کیونکہ میری بیٹری نے پچھلی دفعہ ریجیکٹ کر دیا تھا ہزمنٹ صاحب نے تو بڑے شوق سے کھایا تھا لیکن اس کو پسند نہیں آیا تو اس دفعہ اس کی پسند کا بنا رہی ہو اس سے سفید زیرہ اور کالا نمک کا ٹیس پسند نہیں ہے اب یہ ہمارا رائتہ تیار ہو گئے چاول بھی بن رہے ہیں یہ ایک سیخ کباب ہے جو میری چینل پہ میں نے بنائے تھے یہ ساتھ پیٹی کو دوں گی ایک فرائے کر کے اب دیکھ لیں برتنوں کا ڈھیر لگ گیا کام کیا ہوئے تھوڑا سا کام ہوئے اور اتنے برتن ہو گئے یہ میں دن میں تیسری دفعہ دھو رہی ہوں ناشتے کے بعد ناشتے سمیت بس اب جلدی جلدی یہ سارے برتن دھو لیتے ہیں نیٹ کر لیتے ہیں برتنوں کو دھو کر اچھے سے صاف کر کے پھر ظاہرے سنکھ بھی ساتھ ہی بندہ صاف کر دے جب تک آپ کے رائس پڑھ رہے ہیں تب تک آپ کا کچن بھی صاف ہو گیا برتن بھی دھول گئے ماشاءاللہ اور وہ جو ہے آپ کے رائس ابھی برن رہے ہیں اب جناب جو پانی نیچے گی رہا ہے لازمی پانی نیچے گرتا ہے اس کے لئے یہ میں نے ابزوربنٹ رکھا ہوا ہے یہ میں لگا لیتی ہوں اس سے یہ کہ یہ پانی فوراں ابزورب کر لیتا ہے اور اس کی باسکٹ بھی اچھے ہیں نیچٹ بھی اسی میں جاتا ہے اب اتنا کام کرنے کے بعد میری تھوڑی ٹریٹ تو بنتی ہے اس کے لئے جناب میں نے ہاف کیلہ اور ہاف سیب لے کے اپنے لئے ملشیک بنایا شگر ایڈ نہیں کی تھی اس لئے کہ کیلہ ایسے ہی میٹھا ہوتا ہے اور شگر کی وجہ ہے اگر ایک خجور ایڈ کر لیں تو وہ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے جناب میرا ملشیک تیار ہے اب میں آرام سے بیٹھ کے پیوں گی ملشیک پیتے پیتے جناب میرے چاول تیار ہو گئے یہ سب کک پہ تھے تو وام پہ چلے گئے اب اس کو ہلا لیتے ہیں چاولوں کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوش رنگ خوش شکل بہت اچھے چاول میرے تیار ہو گئے ہیں اور چٹنی تیار ہے بس چٹنی اور چاول ہی کھائیں گے اصل میں دو دن ویکنڈ پہ ہم نے باہر کھانا کھایا اور آج بہت لائٹ سا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا تھا اس لئے یہ بنا لیا اب آپ کو بتائیں آج کا میری جو روٹینہ دوپہر کے کھانے کی وہ کیسی لگی آپ پلیز اس کو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ